کم عمر بچوں کو نماز سکھانا ہے تو کیا کرنا چاہئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوقع پر یہ ہدایات دی ہے کہ خود ما باپ جب عبادت کر رہے ہو نماز پر رہے ہو تو انہیں اپنے ساتھ شری کر لیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تعالیم دی تھی اس کے نتیجے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ کم سن تھے لیکن آپ کے عبادتوں کو معلوم کرنے کا جو شوق و جلولہ ان کے دل میں تھا اس کی عبادت سے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کیے درخواست کیے کہ قالا جان حبیب کریم علیہ السلام جس وقت آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ کی باریکہ در موقع ہوتا ہے تو مجھے عبادت عطا فرمائیں میں بھی حاضر ہوں اور آقا علیہ السلام کی رات کے عبادت کو دیکھوں تو وہ حاضر ہوئے رسول کریم علیہ السلام کے قیام فرمانے کو دیکھیں اور قیام فرما کر اٹھنے کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا پھر خدمت اردس کی سعادت بھی حاصل کی بالآخر رسول کریم علیہ السلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو یہ بھی آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام نے عملی تربیت دی اور ان کو اپنے مبارکہات سے پکر کر اپنے دہنے جانب کھڑا کیا آپ قیام اللہ فرما رہے تھے تحدد کی نماز ادا فرما رہے تھے وہیں بھی آپ کی اقتدامیں پھنے کی سعادت حاصل کی دہنے جانب آپ نے کھڑا کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عملی طور پر ان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لئے ماں باپ کو بے انتہا متوجہ رہنا چاہیے رسول کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ رہیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا سب سے زیادہ بچوں کو نمازی بنانے کا جو نہائیت مؤسس طریقہ وہ یہ ہے کہ خود بھی طاون بن جائے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اس کے بعد صلاح فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا تم بھی اس پر جمع رہو تو عملی طور پر ہم بھی کرتے ہوئے کریں گے تو یہ شب با فائدہ ہوگا قرآن کریم نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرْ أَحْلَهُ بِسْصَلَاةِ وَالزَّكَا ذکر کیا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَاجِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اسماعیل علیہ السلام کا کتاب میں ذکر کیجئے وہ وعدے کے سچے تھے اللہ کے رسول اور نبی تھے پھر اس کے بعد ان کے اوصاف جمیلہ بیان کیے تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِسْصَلَاةِ وَالزَّكَا کہ آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے زکاة کی تلقین کیا کرتے تھے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّ اس طرح کرتے تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ بڑے پسندیدہ تھے مقبول تھے تو عملی طور پر ہمیں نونی حالوں کو نماز کا پابن بنانا ہو تو پڑھتے ہوئے اپنے ساتھ شریک کریں اپنے اداعوں کو دیکھ کر وہ بھی کوشش کرتے ہیں پھر بعد میں نماز کے بعد ان کو بتلائیں اس طرح سے پڑھیں اس طرح پڑھیں پہلے بھی سکھائیں بعد میں بھی سکھائیں اور عملی نمونا بھی ان کے سامنے ہم اپنا پیش کریں